دوستو آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے چاہ رہا ہوں ایک قریم کہانی جو میں نے خود لکھا ہے اور میں ہوں ایمیس حسین آپ کو کہانی سنا رہا ہوں سام این سن امید کرتا ہوں کہانی آپ کو پسند آئے گا کہانی کو آخری تک سنیں میں مومبے ہاڑا میل کے سلیپر کلاس میں کرکی والے سیٹ پر پیٹا تھا کرکی سے ٹھنڈی آتی ہوا میرے کانیاں کو چھو رہی تھی دوپے سے مومبے تہا دے روز سے اور اب مومبے سے ٹاٹن اگر جنگشن سے سفر کرنا تتکال کی وجہ کر مجھے ایسی والے باغگی میں ریزرویشن نہیں ہو پایا اس لیے مجھ پورا سلیپر میں کوچھ لینا پڑا پتا ہے نا مومبے کا ریزرویشن کانٹر وہ بھیل بھاڑ کھنڈوں پہلے سے کیو میں لائن لگنا پھر انتظار کرنا آن لائن بوکنگ کے ٹائم کا اسی کا ریزرویشن نہیں ہوتایا تو میرے دوست سہباز نے بہت کوشش کرنے کے بعد میرے دوپے سلیپر نے تکال ٹکٹ بوک کیا دوبے سے اپنا شہر ٹاٹن اگر جمشے پور پورے دس سال کے بعد جا رہا ہوں کیسا ہوگا میرا شہر سنا ہے اب مالز اور شاپنگ سینٹر بن چکے ہیں کافی بدل گیا ہوگا میرا شہر مجھے سب یاد آ رہا تھا دس سال پہلے جب میں دوبے جا رہا تھا تو سب مجھے سٹیشن پر چھوڑنے آئے تھے میرے ابو امی ماما مامی خالہ میری آفا ان سب کے بچے میں اپنے پریوار کا پہلا صدر سے تھا جو ویدیس جا رہا تھا اکیس سال کا عمرہ تھا میرا اس وقت جوان تھا پورا جوشت تھا کچھ کرنے کا پر گھر کے حالات خراب ہونے کے وجہ کر باہر جانا پڑا ٹیلنٹ تھا سب تار پر شاید میرے دیس میں اس کا قدر نہیں تھا اسی طرح نہ جانے کتنے ہنر رکھنے والے ہیں اچھی ہنر ہونے کے بعد بھی اچھے جاب نہیں کچھ بات ہے یا حالات انہیں ان سے نہیں ملنے دیتا میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں چھائی والی کی چھلانی کی آواز سنائیں میں اپنے عدید کے پنوں سے باہر آیا تو دیکھا کہ ٹرین ایک پلیٹ فارم میں رکھی ہوئی ہے باہر لکھا تھا چکدر پور چمشن اب اکلا سٹیشن میرے شہر کا تھا چمشن پور کا ٹاٹا نگر چمشن میں بے چین ہونے لگا دوبے سے مومبے آنے میں جتنا دیر نہیں لگا تھا اس سے زیادہ یہ مومبے سے ٹاٹا نگر کا سفر تھا سٹیشن کے میکرو فون سے آنانسمنٹ ہوا مومبے سے ہاڑا جانے پالی مومبے ہاڑا میل چکتر پور چمشن پہنچ چکی ہے پھر ٹرین آگے بڑھنے لگی دھیرے دھیرے مجھے ایسا لگ رہا تھا ٹرین جلدی کیوں نہیں چل رہی آردے گھنٹے تک میں کھڑکی سے دیکھتا رہا اب مجھے اپنے شہر کی خوشبو آنے لگی تھی میں نے کس سمان کو سمیٹ کر اپنے بیگ میں ٹالا اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ بہن لیا اور لگیچ کو سیٹ کے نیچے سے رکھانے لگا تب ایک بزیر مصافر جو میرے سامنے والے سیٹ پر بیٹھے تھے اس نے کہا کیا چل دی ہے بابو ابھی تو آدھے گھنٹے اور باقی ہے اسٹیشن کو میں نے ان کے بعد پر آمی بھری اور سیٹ پر واپس سے بیٹھ گیا مجھے اتنا چل دی کیوں ہے میں خود سے سوال کرنے لگا شاید شاید سمرن کے لیے ہاں وہ سمرن جو مجھے کالج میں بہت پیار کرتی تھی ان دنوں فون اور انڈروائیڈ سمارٹ فون کا زمانہ نہیں تھا ہم ایک دوسرے کے لیے گریٹنگ کارڈز بھی جا کرتے تھے جی ٹھیڑک کر ایک دوسرے کو پیار کا اظہار کرتے تھے گلگپتے اور پاپری اس کے پسندیدہ ٹھیلے سے کھاتے تھے ساکچی مارکٹ کے منوہر چاٹ والے دکان سے سب سے جھال والا چاٹ کھایا کرتے تھے مجھے ہر پل یاد آ رہا تھا اس کے ساتھ گزارہ ہوا تب ہی اس مزدر مسافی نے کہا بیٹا سٹیشن آ گیا میں نے اسے شکریہ کہا اور اپنا سمہ لے کا ٹاٹا نگر جنگشن میں اترا میرا پہلا قدم پڑتے ہی میرے دل میں خوشوں کا لہہ تورنے لگا سٹیشن سے باہر آیا تو دیکھا جھیمار جھیمار بارش کے پوندے گی رہی ہیں اچانک سے ایک آٹو چاٹ نہیں مجھے آواز لگی بھئیہ کہاں جانا ہے آئیے میرے آٹو میں بیٹھئے رات بہت ہو چکی تھی سو میں سیدھا اس کے آٹو میں جا بیٹھا اس نے کہا بھئیہ کہاں جانا ہے بتایا نہیں میں نے کہا مولانا عبدالکلام آزاد نگر چونک کر پھر سے پوچھا عبدالکلام آزاد کس کی بات کر رہے ہیں آزاد نگر کے بارے میں نے سر ہلا کر کہا مجھے سمجھ آ گیا تھا لوگ ان بستیوں کے نام کے پیچھے کا اتحاس بھول گئے لگ بھگ سارے جمشید پور کے بستیوں کا نام دیش کے مشہور پرسنالیٹی کے نام پر تھا جیسے جواہر نگر جواہر لان لہرو کے نام پر زاکر نگر زاکر حسین کے نام پر برسا نگر فریڈم فائٹرز برسا موڑا کے نام پر یہاں تک جمشید پور کا نام بھی مشہور انڈسٹریلسٹ جمشید جی ٹاڑا کے نام پر تھا میں آٹو سے باہر کے طرف دیکھ رہا تھا سب کچھ بدلہ بدلہ ساتھا روڈ بدل گئے تھے خوبصورت سٹریٹ لائل لگے ہوئے تھے راستے میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بڑے بڑے عمارتے جمشید پور دوبے سے کم نہیں لگ رہا تھا اچانک سے ایک لڑکی نے اپنی سکوٹی سے آٹو کو اوورٹیک کیا آٹو جھٹکے لے کر روک گیا آٹو والے نے کہا اوے میڈام زیادہ کٹنگ مارنے کا شوق ہے نا تو اسٹنٹ روڈ میں چاہیے یہ پبلک روڈ ہے وہ اچانک سے روک گئی اور بولی بھئیہ سوری تھوڑی جلدی میں تھی اس کی گلتی اکرار کرنے پر آٹو والا آر بڑک گیا میں آٹو سے اترا تو وہ مجھے خوب کر دیکھی میں نے دونوں کو شاند کر آیا اور اسے صرف یہ بولا میڈام پر آپ کی گلتی ہے آپ کو ایسے آٹو کو اوہر ٹک نہیں کرنا چاہیے وہ مجھے گسے سے دیکھی اور سکوٹی سٹارٹ کر کے چلے گئی بھلے ہی جمشت پر دوبے کے جیسا چکا چاند ہو گیا ہو پر یہاں کا ٹرافک نیم دوبے جیسا نہیں ہے ورنہ اوہر ٹک کرنے پر جرمانہ بھی لگ گیا ہوتا اور اب تک تو دوبے ٹرافک کنٹرول روم سے موبائل پر چارس دیرم کا فائن نوٹیفکیشن میسج آ گیا ہوتا رات کے گیارہ بچ چکے تھے میں اپنا گھر پہنچ چکا تھا گھر بلکل بدل گیا تھا مجھے پہچاننے میں تھوڑا مشکل ہوا پر گھر کے اندر کے چیل کرنے کے آواز سے مجھے معلوم ہو گیا یہ میرا گھر آٹو آنے کے آواز سن کر میری اببو اور امی نے دروازہ کھولا اور میری اببو نے آٹو والے کو اس کا کرایا دے دیا میں منع بھی نہیں کر پایا امی نے مجھے فریش ہو کر دینر کر کے سوچانے کو گا میں بھی بہت تھک گیا تھا دینر کے بعد اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر سو گیا کتنے برس کے بعد اس میں سو رہا تھا سکون کی نید آ رہی تھی میری آنکھ لگ گئی اٹھا تو دیکھا صبح کے دس بچ گئے تھے میں اٹھ کر فریش ہو کر اپنے اببو اور امی کے ساتھ ناستہ کیا پھر گھر کے باہر جانے کا ارادہ کیا میری امی نے مجھے میری اببو کا اسکوٹی کی چابی دے کر کہا آج تیرے لیے تیرا فیوریت دھسکا بناؤں گی چل دی لوٹانا دھسکا جمشد پور کا سپیشل ریسپی دبے میں بھی ملتا تھا پر چھار گھنڈ بیہار والا سوات کہاں تھا اسکوٹی میں چابی ڈال کر سٹارٹ کرنے والا تھا کہ سوچنے لگ گیا کہاں جاؤں کس کے ہاں سارے دوستوں کام اور جاپ میں بزی ہوں گے جاؤں تو کہاں جاؤں سمرن سمرن کے گھر اس کا تو شادی ہو گیا ہوگا وہ تو اپنے سسرائل میں ہوگی پر میرا اس کے لئے پیار مجھے روک نہیں پایا میں نے فرد سے سوٹی چالک کیا اور سمرن کے گھر کے اور چل دیا اس کے گھر پہنچا اور دور بل بچانے والا تھا تو اپنے ہاتھوں میں پسینہ سی نمی پائی دل میں ایک در سا محسوس ہونے لگا پھر بھی حمد جھٹا کر دور بل بچائی دیا کوئی ریسپونس نہیں آیا پھر سے بینہ کچھ سوچے سمجھے دو تین بار لگتار پیل بچا دیا اندر سے ایک لڑکی نے چھڑتے ہوئے دروازہ کھولا کون ہے اور بولی نہ جانے سبر نام کا چیز نہیں ہے تم اب یہاں پر بھی آگئے کل رات کو آٹو میں سوار تم ہی تھے نا گھر کا ایڈرس کس نے دیا میں نے کہا آپ کلت سمجھ رہی ہو مجھے سمرن سے ملنا ہے سمرن اس نے تکیہ انداز میں بولا میں ہوں سمرن کیا کہا میں بولو میں نے پھر سے پوچھا آپ سمرن ہو ہاں میں سمرن ہوں اس نے کڑکپن میں جواب دیا میں سوچ میں پڑ گیا یہ سمرن تو نہیں ہے سمرن کے گھر پر سمرن کے نام سے کیا کر رہی ہے میں نے اسے سوری بولا اور واپس گھر کے طرف لوٹ گئے سارے راستے میں میں تو سوچتا رہا اور یہ تو کوئی ہوسکی ہے پر یہ سمرن کے گھر میں کیا کر رہی ہے میں تھوڑی گھر کے لئے بھی اونکیش بکشی بن جائے تھا گھر پہنچ کر میں نے ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا دھستہ کھایا اور پھر آرام کرنے کے لئے اپنے کم دی چلے گیا دن بھر میں یہی پتہ لگانے کو سوچتا رہا کہ سمرن کہاں ہے اور یہ سکوٹی والی کون ہے امی نے کہا سمیر تمہاری شادی ایک دو مہینے میں کرنے کا سوچ رہے ہیں اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو ورنہ تمہارے اببو تو تمہارے اببو نے تو تمہارے لئے ایک رشتہ دیکھا تھا میں چھپ رہا کیسے کچھ بولتا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ سمرن کہاں ہے کیسی ہے اس کی شادی ہوئی یا نہیں سب کچھ بتا کرنا تھا اگلے دن میں نے صبح صویرے چلدی اٹھ کر اپنے اببو کا سکوٹی لے کر اس کے کھر کے اور جانے لگا جاتے ہوئے راستے میں وہی لڑکی چھوٹی سی بچی کو اپنے سکوٹی پر بٹھا کر میرے اور آ رہی تھی بیٹر سا گیا میں نے نظر انداز کرتے ہو اس کے سکوٹی کے سامنے سے گزر گیا میں نے ہیلمٹ پینا ہوا تھا شاید اس لیے اس نے مجھے نہیں پہچانا مجھے ہیلمٹ پہ ایک اور فائدہ پتا چلا کہ ہیلمٹ تو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہی ہے اور دوسرے سے چہرے چھپانے میں بھی کام آتا ہے مجھ میں اندر سے ایک کانفیڈنس آجارک ہے میں نے اپنے سکوٹی کو واپس موڑ کر اس کا پیچھا کچھ لگا اس کے پیچھے بیٹی بچی نے سکول یونیفارم پانا تھا مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اس کی بیٹی ہوگی ہے وہ سکوٹی والی اس بچی کی آنٹی پر جب وہ سکول پہنچی تو وہ سیدھا سکول کے اندر ہی چلے گئی سمجھ میں آیا یہ سکول کے ٹیچر بھی ہے سکول میرے گھر سے کچھ نزدیکھی تھا میں نے سکول کے چپ راسی سے پوچھا کہ سکول کا چھپٹی کب ہوگا تو اس نے بتایا دھائی بجے میں گھر واپس لوٹ گیا ناستہ کرنے کے بعد امی نے کہا میرے ساتھ بزار چلو گے کچھ سمان کرینا ہے بزار ابھی ابھی جاؤ گی ممہ واپس کب لوٹ گی میں نے تھوڑا خبر آ کر پوچھا جلدی آ جاؤں گی کیوں تمہیں کہیں جانا ہے امی نے میرے چہرے کی پریشانی دیکھ کر پوچھا پھر کہا ویسے دو بجے واپس آ جائیں گے پر ٹرافک کا پتا نہیں اگر دیر ہوا تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے بجے واپس لوٹ پائے دوبے سے واپس لوٹنے پر امی نے پہلا کام بولا تھا میں امی کی کوئی بات دال نہیں سکتا تھا اور میں بھی چاہتا تھا ان کو کہیں گھننے کے لیے لے جاؤں بزاری سائی امی میرے ساتھ کچھ وقت تو اچھا گزارے گی راستے میں کافی ٹرافک تھا میں جیسے تیسے جگہ بنا کر امی کو مارکٹ لے گیا شاپنگ کروائی امی نے یہ مسالہ کا کچھ آئٹم لیا اور کچھ گھر کا سامان گھر واپس پہنچتے پہنچتے دو بچ کے تھے امی نے امی کو گھر میں چھوڑا اور پھر وہاں سے سکول کے طرف چل دیا سکول پہنچا تو سکول کے چھوٹی ہو رہی تھی سارے بچے سکول کے مین گیٹ سے باہر آ رہے تھے اس میں وہ چھوٹی بچی بھی تھی جو اس ٹیچر کے سکوٹی کے پیچھے بیٹی تھی میں اس کے پاس گیا اور کہا بیٹی آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا انکر you are a stranger for me اور میں کیوں بتاؤ مجھے معلوم تھا کہ پورے بھارت میں چائل ایورنیس کی سکول میں ہی ٹریننگ دی جانے لگی ہے میں نے اس کے آئی ڈی کارڈ دیکھا تو اس میں لکھا تھا سمرین میں نے پوچھا بیٹا آپ سمرین ہو آپ کی ممی کا نام کیا ہے وہ بولی سمرن میں نے پھر اس سے پوچھا وہ جو ٹیچر ہے جو تمہارے ساتھ سکول آئی تھی وہ تمہاری ممی ہے اس نے کہا نہیں وہ میری آنٹی ہے میں نے اس بچی کو پیار بھرے انداز سے دیکھا یہ تو میری سمرن میری سمرن کی بیٹی ہے پر اب وہ میری سمرن نہیں تھی کسی اور کی ہو گئی تھی اس کی شادی ہو گئی تھی اب بیٹی بھی ہے میں نے کہا بیٹا جب بھرچاؤ گی نا تو اپنی ممی سے کہنا سمیر انکل میرے تھے مجھے سمرن پیار سے سام پکار دی تھی میں نے پھر کہا اچھا بیٹا سام نام بول دینا میں واپس پھر اپنے گھر کو لوٹ گیا تھک گیا تھا بھاگم دوڑ میں لمبی سی سانس لیا اور سمرن کو کھل جانے کا فیصلہ لیا امی نے بتایا شام کو کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں میری شادی کے لئے ابو نے انہیں آج کا دعوت بھی دے دیا ہے میں نے امی سے کہا جیسا آپ سب اچھا سمجھے میں راضی تھا امی کی رضا مندی میں مجھے پتا تھا میرے پیرنس جو بھی میرے لئے پسند کریں گے وہ اچھا پسند کریں گے شام کو میرے گھر تین لوگ آئے ایک جنٹل میں اور اس کی وائف ساتھ میں اس کی بیٹی میں نے دیکھا یہ تو سمرین ہے سمرن کی بیٹی نظر اٹھا کر دیکھا تو سمرن میرے سامنے بیٹھے تھی وہ اور اس کے پتی میں نے دینی آواز سے کہا تم تم میرے لئے رشتہ لائی ہو اس نے کہا ہاں سمرن یہ نہیں تمہارے لئے سمرن کا رشتہ لائی ہے میری ننت سمرن نام اچھا لگے گا نا سامن سیم میں نے اس کو را دیا مجھے سمجھ آ گیا تھا کوئنسیڈنس تھا دونوں ننت اور بھابی کا نام سمرن ہی ہے سمرن نے بتایا کہ اس کے ننت سب کچھ جانتی ہے تمہارے پاپا نے تمہارا فوٹو اس کے گھر میں آ کر دیا تھا تب سے وہ تمہاری دیوانی سی ہو گئی تھی جس دن تم سٹیشن سے آ رہے تھے وہ تم سے ملنے سٹیشن گئی تھی جب تم کل گھر آئے تو تمہارا صرافت دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کتنے بھولے ہو اور آج صبح جب تم اس کا پیچھا کر رہے تھے تو وہ تمہیں ریئر ویو میرر سے دیکھ رہی تھی مجھے سب کچھ سمجھا گیا تھا اس کا آٹو کو اوٹیک کرنا دروازے پر آ کر گصہ دکھانا اسکوٹی کو دھیرے دھیرے چلانا جب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا مجھے نئی والی بھی سمرن اچھی لگنی لگی تھی میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا امی ابو سب کچھ تھے اور میں بھی کیونکہ سیم کو سیم جو مل گئی تھی بس اتنی ستھی ایک آنے سنسی hadیز مجھے ساتھ سنسی立